دوستو اگر آپ بھی شبمنگل کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دونوں کی افواہ کی خبر تو اس حد تک فیل گئی ہے کہ لوگ ان کی شادی تک کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس وقت شبمنگل کا نام سچن تندلکر کی بیٹی سارا کے ساتھ خوب جڑا جاتا تھا بات قریب تین سال پرانی ہے کہا جاتا تھا کہ دونوں ریلیشنشپ میں ہے 2019 آئی پیل کے دوران افیر کی جرچائیں ہوتی تھی لیکن سارا تندلکر کے بعد کہانی میں سارا علی خان کی انٹری ہوتی ہے جی ہاں بولی وڈ سٹار سائف علی خان اور امرتہ سنگھ کی بیٹی وہ ایک پنجابی چیٹ شو دل دیا گلنا میں بطور گیسٹ بلائے گئے تھے ہوسٹ سونم باجبہ نے سوال کرنے شروع کیے سوال کیا کہ بولی وڈ کی سب سے فٹ ایکٹرس کون ہیں جواب میں شبمنگل بینا ہچکچاہت سارا علی خان کا نام لیتے ہیں سارا کا نام سنتے ہی سونم نے ایک اور سوال دھاگا کیا آپ سارا کو ڈیٹ کر رہے ہیں شبمن کا جواب تھا شاید پھر ایک اور سوال ہوا کی پورا سچ بتائیے تو شبمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کی سارا دہ سارا سچ بول دیا اس جواب سے اندازہ لگانا کافی ہے کی دونوں کے بیچ کیا کچڑی پک رہی ہے ویسے بھی دونوں کو کئی بار ایک ساتھ سپاٹ کیا جا چکا ہے لیکن جیسے ہی ایک بار پھر گل نے شتک لگایا سارا ٹرنڈ ہونے لگی جی ہاں سچن دندلکر کی بیٹی سارا تندلکر بہت خوبصورت ہیں ویسے تو ان کا نام کئی سارے کرکٹرز کے ساتھ جڑ چکا ہے لیکن ان کا سب سے زیادہ نام شبمن کے ساتھ جڑا ہے دوستوں وہ نیوزلینڈ ورسز انڈیا کے میچ میں دھورا شتک جڑنے کے بعد کافی سرکھیوں میں رہے وہیں جس طرح سے شبمن نے نیوزلینڈ کے خلاف ایک سو اچھبیس رنوں کی ویسفوٹک پاری بنائی وہ بھی سچن تندلکر کے سامنے تو خود سچن بھی ان کی تعریف کرنے سے خود کو نہیں روک پائے جس کے لیے گل کو مین آف تا میچ بھی چنا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی سارا بھی ان کے ساتھ ٹرنڈ ہونے لگی اور دونوں کی شادی کی بات سامنے آ گئی ابھی تو دونوں نے اپنے رشتے کی بات کی کوئی پشٹی نہیں کی ہے لیکن اب دونوں کی شادی کی بات سامنے آ گئی ہے جس کے سلسلے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ دونوں نے ملاقات کی ہے لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اب یہ تو یہی جانے لیکن اس بات کو سن کر اب سارا کی ماں بھڑک اٹھی ہیں اور انجلی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آپ سب کو شرم آنی چاہیے آپ ویڈیوز کے چکر میں کچھ بھی بنا دیتے ہیں میری بیٹی کے بارے میں میں اچھے سے جانتی ہوں وہ کیا کرتی ہے کہاں جاتی ہے اس کے چکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسی افواہوں میں نہیں پڑھتی میں ایسے لوگوں سے بہت ناراض ہوں تو دوستوں انجلی فیلحال تو بہت بھڑکی ہوئی نظر آ رہی ہیں انجلی کے اس غصے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں